اسلام علیکم دوستو اگر آپ سے کسی کریچر کے بارے میں پوچھا جائے تو اچانک آپ کے ذہن میں کئی انیملز کے نام یا اس کی تصویر فوری یاد آ جائے گی جسے آپ نے کبھی نہ کبھی تو ضرور دیکھا ہوگا لیکن اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کیا آپ نے ایسے انیملز دیکھے ہیں جو انویزیبل ہوں یہ سن کر آپ کو شوق ضرور لگے گا اور آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ بھلا ایسے بھی انیملز ہوتے ہیں کیا آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی انویزیبل انیمل کا ذکر کریں گے تو چلے دوستو اب ہم شروع کرتے ہیں لیف انسیکٹ تو دوستو ذرا گوھر سے دیکھئے اس ویڈیو کو یہ پتے جیسے دکھنے والے کریچر اصل میں لیف انسیکٹ ہے جو زیادہ تر درختوں پر ہی پایا جاتا ہے اور جنگل میں رہنے والے پرندوں کا کھانا ہوتے ہیں اور اپنے آس پاس خطرہ محسوس کرنے پر بلکل فریز ہو جاتے ہیں اور بعد کریں ان کے کھانے پینے کی تو درختوں پر اگرنے والے پھلوں کو کھا کر ہی اپنا گزارہ کرتے ہیں تو ایسا سوچ کر آپ گلتی کرنے جا رہے ہیں کیونکہ یہ کوئی معمولی لکڑے کا ٹکرا نہیں بلکہ کریچر ہے اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ انویزیبل کریچر میں سے ایک ہے یہی وجہ ہے کہ جلدی کسی انسان کی ان پر نظر ہی نہیں پڑتی دابف ٹپ موت زیادہ تر گارڈن اور جنگلوں میں ہی پائے جاتے ہیں اور یہ جون جلائی کے مہینے میں زیادہ تر دکھائی دیتے ہیں اب بات کریں ان کے رہنے کی تو یہ زیادہ تر درختوں کے اندر چھپ کر ہی رہنا پسند کرت ہیں پنک ونگز سٹیک دوستو اس دنیا میں بہت سے ایسی کریچر ہیں جن کی بوڑی کا کلر درختوں کے پتوں اور شاخوں کی طرح ہوتا ہے پنک ونگز سٹیک ایسا ہی ایک کریچر ہے جو درختوں کے پاس کسی بھی جگہ انویزیبل ہو سکتا ہے اور اس کی ایک خاصیت اور بھی ہے کہ جب اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ کچھ اس قدر ایکٹنگ کرنے لگتے ہیں مانو یہ مر گئے ہوں اور یہ اپنی حرکت بلکل ہی بند کر دیتا ہے اور مرے ہوئے کریچر کی طرح چپ چاپ پڑا رہتا ہے یہ کریچر زیادہ تر ساؤت چائنا اور آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے ویلو ٹارمیگن دوستو اس مین پہ کئی طرح کی برڈز پائی جاتی ہیں لیکن ویلو ٹارمیگن نامی یہ برڈز باقی برڈز سے کافی الگ اور بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں ان کا کلر پیور وائٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے سردیوں میں ان برڈز کو دیکھ پانا مشکل ہوتا ہے اس کی بوڑی کا کلر اتنا وائٹ ہوتا ہے کہ برف پہ بیٹھنے کے بعد یہ بالکل نظر نہیں آتی اور پوری طرح سے انویزیبل ہو جاتی ہیں ویلو ٹارمیگن خاص طور سے الاسکا اور نورت امریکہ میں پائی جاتی ہیں اس کا سائز ایک فیٹ اور وزن آدھا کلو تک ہوتا ہے یہ واقعے میں ہی امیزنگ ہے موسی فروگ دوستو اب ہم بات کرتے ہیں موسی فروگ کے بارے میں لیکن اس سے پہلے ان پلانٹس کو دیکھ لیجئے ان پلانٹس کو موسی فروگ کہا جاتا ہے اور یہ پلانٹ پانی والی جگہوں پر دیکھنے کو ملتا ہے موسی فروگ کو یہ نام اس پلانٹس کی وجہ سے ملا ہے کیونکہ یہ کریچر آسانی سے خود کو ان پلانٹس میں چھپا لیتے ہیں اگر آپ کا سامنا کبھی موسی فروگ سے ہو جائے تو یقین مانئے آپ کو یہ پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ یہ فروگ ہے یا کسی پلانٹ کا ٹکرا موسی فروگ اور پلانٹ کی پہچان کر پانا مشکل ہوتا ہے موسی فروگ کا سائز تقریباً پانچ سے چھ سیٹی میٹر تک ہوتا ہے اور یہ زیادہ تر ویٹ نام میں پائے جاتے ہیں تو دوستو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ